اور اب میں بغیر کسی تعمید کے اپنے محبوب ترین شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں جناب بلال کازمی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب بلال کازمی حضرات مہترم جعوید مقصود صاحب حیدر آبادی کی بڑی خوبصورت نظر حضرات آم ملاعظم فرمائے کہ جو ہر ایک رخ سے مناسب تھا وہی لکھا تھا جو ہر ایک رخ سے مناسب تھا وہی لکھا تھا کاتبِ لوح نے بلکل ہی جلی لکھا تھا دو مصرح ملاعظم فرمائے گا جو ہر ایک رخ سے مناسب تھا وہی لکھا تھا کاتبِ لوح نے بلکل ہی جلی لکھا تھا عصرِ آشور کے سورج پہ لکھا تھا شبیر چاند کے سینے پہ دیکھا تھا عصرِ آشور کے سورج پہ لکھا تھا جو ہر ایک رخ سے مناسب تھا وہی لکھا تھا جو ہر ایک رخ سے مناسب تھا وہی لکھا تھا کاتبِ لوح نے بلکل ہی جلی لکھا تھا عصرِ آشور کے سورج پہ لکھا تھا شبیر چاند کے سینے پہ دیکھا تو علی لکھا تھا چاند کے سینے پہ دیکھا تو علی لکھا تھا ذہن میں جب تیرے خطبوں کا سوال آتا ہے ذہن میں جب تیرے خطبوں کا سوال آتا ہے غیض لفظوں کو تو لہجے کو جلال آتا ہے سنئے گا دو مصرِ خاصتوں سے شورا کی بارگاہ میں علماء کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کہ ذہن میں جب تیرے خطبوں کا سوال آتا ہے غیض لفظوں کو تو لہجے کو جلال آتا ہے بنتِ زہرہ تیری تطہیر کے صدقے جاؤں تجھ سے پہلے تیری چادر کا خیال بنتِ زہرہ تیری تطہیر کے صدقے جاؤں بنتِ زہرہ تیری تطہیر کے صدقے جاؤں ذہن میں جب تیرے خطبوں کا صدقہ خیال آتا ہے غیض لفظوں کو تو لہجے کو جلال آتا ہے بنتِ زہرہ تیری تطہیر کے صدقے جاؤں بنتِ زہرہ تیری تطہیر کے صدقے جاؤں تجھ سے پہلے تیری چادر کا خیال آتا ہے تجھ سے پہلے تیری چادر کا خیال آتا ہے بجوز فرشِ عزا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا آپ کو آمادہ کرنے کے لئے کشے سنا رہا ہوں بلکل تازے شیر اس کے بعد عرض کروں گا بجوز فرشِ عزا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا بجوز فرشِ عزا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا اور کہی قطرے کو لینے کے لئے دریا اے سبحان اللہ حضرہ توجہ فرمائے گا بجوز فرشِ عزا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا کہی قطرے کو لینے کے لئے دریا نہیں جاتا ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اڑھ لیتے ہیں ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اڑھ لیتے ہیں کوئی وقتِ مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا ردائیں چھین لی جائیں اب شیر ملانہ فرمائے گا بجوز فرشِ عزا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا کہی قطرے کو لینے کے لئے دریا نہیں جاتا ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اڑھ لیتے ہیں کوئی وقتِ مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا جونگلی کا اشارہ کھینچ دیکھت ان کی مرضی کا تو آگے ایک قدم سورج سے بھی جایا نہیں جاتا جونگلی کا اشارہ کھینچ دیکھت ان کی مرضی کا تو آگے ایک قدم سورج سے بھی جایا نہیں جاتا تو فقط یہ سوچ لیتے ہیں باغِ زہرہ چھیننے والے کہ جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا ہے فقط یہ سوچ لیتے باغِ زہرہ بجس فرشِ عزا بجس فرشِ عزا بجس فرشِ عزا یہ موجزہ دیکھا نہیں جاتا کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑ لیتے ہیں کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا جونگلی کا اشارہ کھینچ دیکھت ان کی مرضی کا تو آگے ایک قدم سورج سے بھی جایا نہیں جاتا فقط یہ سوچ لیتے باغِ زہرہ چھیننے والے جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا تو حبیب ابن مظاہر کی طرح لبائک واجب ہے حبیب ابن مظاہر کی طرح لبائک واجب ہے ارے امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا حبیب ابن مظاہر کی طرح لبائک واجب ہے حبیب ابن مظاہر کی طرح لبائک واجب ہے بجو سر شیعظہ یہ موجزات دیکھا نہیں جاتا کئی خطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اڑ لیتے ہیں کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا جونگلی کا اشارہ کھینچ دے خطر ان کی مرضی کا تو آگے ایک قدم سورج سے بھی جایا نہیں جاتا فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرہ چھیننے والے جان ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا حبیب ابن مظاہر کی طرح لب ایک واجب ہے امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا تو یہی کہتے ہوئے شہنے چراغوں کو بجھایا ہے یہ ہی رہیں اجانوں میں انہیں پر کھا نہیں جاتا یہی کہتے ہوئے شہرے چھوڑا یہی کہتے ہوئے شہرے چھوڑا یہی کہتے ہوئے شہرے چھوڑا یہی چھوڑا اللہ علیہ وسلم اجالوں میں انہیں پرکھا نہیں جاتا یہ ہیرے ہیں اجالوں میں انہیں پرکھا نہیں جاتا یہ بالکل تازہ شیر ہیں آج ہی کے کہہوے شیر ہیں مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں ملعظم فرمائیے گا یہ ہیرے ہیں اجالوں میں انہیں پرکھا نہیں جاتا جو حق کے سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا جو حق کے سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا آپ کچھ تھچ سے گئے مجھے لگ رہا ہے اور میں تو بہت تھکا ہوں جو حق کے سنا ہے وہ ادا ہوں نہیں سکتا جو حق کے سنا ہے وہ ادا ہوں نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا پورآن سا لہجہ تو میرا قرآن سا لہجہ تو میرا ہوں نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا ہم سے تو تلفز بھی ادا اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا جو حق کے سنا ہے جو حق کے سنا ہے زندہ بار جو حق کے سنا ہے جو حق کے سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا ہم سے تو تلفز بھی ادا ہو نہیں سکتا ہم سے تو تلفز بھی ادا ہو نہیں سکتا تو دیکھیں نا جسے دامن زہرہ کی نگاہیں دیکھیں نا جسے دامن زہرہ کی نگاہیں دیکھیں نا جسے دامن زہرہ کی نگاہیں اب یہاں سے یہ جو شیر ہیں سلسلے سے خاص طور سے آپ کے ادھانِ عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ تین شیر آپ کو سنائے اب یہاں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں ملادہ فرمائیے گا کہ قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا ہم سے تو تلفز بھی ادا ہو نہیں سکتا ہم سے تو تلفز بھی ادا ہو نہیں سکتا دیکھیں نا جس ادا من زہرا کی نگاہیں وہ کچھ ہو مگر عشقِ عضا ہو نہیں سکتا وہ کچھ ہو مگر عشقِ عضا ہو نہیں سکتا فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب ارے شبیر اگر چاہیں تو کیا سوچ کے گہوارے کی جانب فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب شبیر اگر چاہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فطرس یہ چلا فطرس یہ چلا سوچ کے ذرا نعرہ بھی تو ایک لگائیے زوردار فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی شیر نظر کرتا ہوں خاص طور پیاب عضا سے دعائیں چاہتا ہوں اور میری والدہ ماجدہ کی صحت کی دعا فرما دی جائے گا آقا قبول فرمائے آج انہی کا جشنہ ارز کرتا ہوں مجھ سے تو تلفز بھی ادا ہو نہیں سکتا مولا مجھ سے تو تلفز بھی اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا مجھ سے تو تلفز بھی ادا ہو نہیں سکتا یہ سوچ کے فطرس چلا گہوارے کی جانب گہوارے کی جانب شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا پڑھتا ہوں میں ہر شب شب حجرت کے قصیدے مثلا نظر کرتا ہوں ملاقا فرمائے گا پڑھتا ہوں میں ہر شب شبِ عجرت کے قصیدیں مجھ سے میرا معبود خفا ہو پڑھتا ہوں میں ہر شب شبِ عجرت کے قصیدیں پڑھتا ہوں میں ہر شب پڑھتا ہوں میں ہر شب شبِ عجرت کے قصیدیں پڑھتا ہوں میں ہر شب شبِ عجرت کے قصیدیں مجھ سے میرا معبود خفا ہو نہیں سکتا مجھ سے میرا معبود خفا ہو نہیں سکتا سویا یہ بتانے کو صدا جاگنے والا سویا یہ بتانے کو صدا جاگنے والا سویا یب بتانے کو صدا جاگنے والا آجائے جسے نیند خدا آجائے جسے نیند خدا ہو نہیں سکتا آجائے جسے نیند خدا ہو نہیں سکتا آجائے جسے نیند خدا شیر یہ نظر کرنے جا رہا ہوں پسند آجائے تو دعاوں سے نواز دیے گا شاید کسی لائق ہو یہ شیر جو عبرز کرنے جا رہا ہوں سب مولا کے چاہنے والے مولا کے ماتمدار فیدائی اور ازادار سوگوار بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے یہ شیر آپ کی بارگاہ میں کسی لائق ہو ملادہ فرمائیے گا کہ جو حق کے سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا اشعار بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا ہم سے تو تلفظ بھی عدا ہو نہیں سکتا پڑتا ہوں میں ہر شب شب عجرت کے قصیدیں مجھ سے میرا معبود خفا ہو نہیں سکتا ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں کہ ہم سے ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں کہ ہم سے سجدہ تیری الفت کا قضا ہو ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں کہ ہم سے سجدہ تیری الفت کا قضا ہو نہیں سکتا ہم ابن مظاہر کے مقلد ہیں کہ ہم سے سجدہ تیری الفت کا قضا ہو نہیں سکتا اس ہاتھ نے کی ہے درِ عباس پا بیت سجدہ تیری الفت کا قضا ہو نہیں سکتا اس ہاتھ نے کی ہے درِ عباس پا بیت کٹ سکتا ہے پرچم سے جدہ ہو اس ہاتھ نے کی ہے درِ عباس پا بیت اس ہاتھ نے کی ہے درِ عباس پا بیت اس ہاتھ تیری الفت کا قضا ہو اور ایک درِ عباس پا بیت پا بیت ہیں موسیقی 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 اللہ 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 اے بابِ حوائج تیری تحلیج سے ہٹ کر دنیا کے فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا دنیا کے فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا ہم کی ماں کے لیے مختلف زاویوں سے شیر کہے گئے ہیں اب ایک شیر نظر کرتا ہوں ملاقہ فرمائے گا شاید کسی قابل ہو دنیا کے فقیروں کا بھلا خاص طور سے مخدرات سنیں دنیا کے فیب بابِ حوائج تیری تحلیج سے ہٹ کر دنیا کے فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا ارے جس لال کو پا لے وہ آزادار ہو شہکا جس لال کو پا لے جس لال کو پا لے جس لال کو پا لے وہ آزادار ہو شہکا ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو جس لال کو پا لے وہ آزادار ہو شہکا جس لال کو پا لے وہ آزادار ہو شہکا ایک ماں کا شرف اس سے بڑا جس لال بابِ حوائج تیری تحلیج سے ہٹ کر دنیا کے فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا اس ہاتھ نے کی ہے تیری تحلیج پا پیر کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا جس لال کو پا لے وہ آزادار ہو شہکا آزادار ہو شہکا ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے یا خریش ہے ایک ماں کا شرف سنیے گشے اس سے بڑا ہو نہیں سکتا تو یہ سوچ کے دشمن سے مروت نہیں کرتے جس لال کو پا لے وہ آزادار ہو شہکا ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا یہ سوچ کے یہ سوچ کے یہ سوچ کے دشمن سے مروت نہیں کرتے ارے جو شہکا نہیں ہے وہ میرا ہو جو شہکا نہیں ہے وہ میرا ہو جو شہکا نہیں ہے وہ میرا ہو شلامت 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 مروت 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 مری اللہم وصول اللہ یہ سوچ کے یہ سوچ کے دشمن سے زندہ کرتے ہیں ہی دشمن سے مروت جو شہکہ نہیں ہے جو شہکہ نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا جو شہکہ نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا بڑی فرمائشیں ہیں میں چاہ رہا تھا کچھ نئے شیر سناؤں مگر دو دو شیر فرمائشوں کے سن لیجئے ایک تو آپ سبھی حضرات کا بڑا پسندیدہ ہے کہ محبت کیا نا موج غضب لاتی محبت کیا نا موج غضب لاتی تو کیا ہوتا جبین وعدہ افر شکنہ تھی تو کیا ہوتا کہ اس نکتے پاک سر کربلا بھی سوچتی ہوگی اگر شانوں سے پہلے مشک چھٹ جاتی اگر شانوں سے پہلے اگر شانوں سے پہلے مشک چھٹ جاتی تو کیا ہوتا جذبہِ علپتِ سرکار نے خط لکھا ہے ایک شہنشاہ کو نادار نے خط لکھا ہے اس لیے عشقوں سے لکھا کہ یہ ظاہر ہو جائے شاہِ والا کے عزادار نے خط لکھا ہے بارسِ اصغرِ بیشیر تجھے کعبے کی مسکراتی ہوئی دیوار نے خط لکھا ہے لبِ سجاد پر تجدیدِ تبسم کے لیے جذبہِ حضرتِ مختار نے خط لکھا ہے تو اپنے اجداد کے پرچم کو سنبھالو تو آکر کٹے ہاتھوں سے علمدار اپنے اجداد کے پرچم کو سنبھالو آکر کٹے ہاتھوں سے علمدار نہیں اب یہی سے سلسلے کو جوڑتا ہوں آپ تھک تو نہیں گئے کٹے ہاتھوں سے علمدار نے خط لکھا ہے کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آجائیں پلکرہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آجائیں دلچراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آجائیں روزی فرزنی بھاتے ہیں کہ آپ آجائیں انتظارِ قدمِ پاک کے افسانے پر لوگ ہسنے نہ لگے آپ کے دیوانے پر لوگ ہسنے نہ لگے آپ کے دیوانے پر امام کے آنے کے بعد سب سے بڑا مرحلہ ہوگا امام کو پہچاننا لوگ ہسنے نہ لگے آپ کے دیوانے پر حافظے میں رخ زیبہ تو نہیں ہے لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن اس نے آخر کسرابہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے کیا کروں کلیجہ نکال دوں حافظے میں رخ زیبہ تو نہیں ہے لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن اس نے آخر کسرابہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو اور خون طاہر ہے تو پہچان شیر مادر کا اثر 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 انتظار قدم پاک کے افثانے پر لوگ ہسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر حافظے میں رخ زیبہ تو نہیں ہے لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن حسن آخر کسا پا تو نہیں ہے لیکن میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن شیر مادر کا سرجان ہی لے گا تم کو خون طاہر ہے خون طاہر ہے شرمائیہ نہیں بون دیا کیجئے مجھے سہارا ملتا ہے خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو فریاد کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں تھوان میں مصرے پڑھڑا ہوں لکنہوں میں کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں تھوان مولا اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہِ رمضان کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں تھوان اشک برسا کے گزر جاتا ہے ماہِ رمضان اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نفغان ارے تازیانوں سے من النوم کے زخمی ہے ازا اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کوئی فریاد ہی ہوگی نفغان تازیانوں سے من النوم کے زخمی ہے ازا بغض شبیر میں سر سجدے میں خم ہوتا ہے جلداؤ کے نمازوں پسیتم ہوتا ہے جلداؤ 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 مولا جلداؤ کے نمازوں پسیتم ہوتا ہے متوقع کی رعونت نہ خزانے کھولے متوقع کی رعونت نہ خزانے کھولے پست ذہنوں کی جسارت نہ خزانے کھولے لو فقیران فضیلت نہ خزانے کھولے لو فقیران فضیلت نہ خزانے کھولے اور پھر سعودی کی حکومت نے متوقع کی رعونت نہ خزانے کھولے پست ذہنوں کی جسارت نہ خزانے کھولے لو فقیرہ نے فضیلت نے خزانے کھولے اور پھر سعودی کی حکومت نے خزانے کھولے تو کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا اور یہ لٹے رہے انہیں کنگا کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا یہ لٹے رہے مطوکل کی بس اب یہاں سے توجہ کیجئے گا میری محنہ سوارت ہو جائے گی میرا آقا قبول کرے مجھے تو کسی سے کچھ نہیں چاہیے بھائی متوکل کی رعونت نے خزانے کھولے پست ذہنوں کی جسارت نے خزانے کھولے لو فقیرہ نے فضیلت نے خزانے کھولے پھر سعودی پھر یہودی کی حکومت نے خزانے کھولے کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا یہ لٹے رہے یہ لٹے رہے یہ لٹے رہے انہ کنگال بنا دو مولا یہ لٹے رہے انہ کنگال بنا دو مولا تو دیبی نہ فرد کرے ایمان بھی لانت بھیجے یہ لٹے رہے کر کے مفلس انہیں بدحال بنا دو مولا یہ لکیرہ انہیں کنگال بنا دو مانا دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے تختی نقش سلیمان بھی لانت بھیجے تختی نقش سلیمان بھی لانت بھیجے ہائے جانے کہاں ہم سوئے ہوئے ہیں آپ کو تو نہیں کہہ سکتے دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے تختی نقش سلیمان بھی لانت بھیجے سورہ دہر بھی رحمان بھی لانت بھیجے دیبین افرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے تختیہ نقش سلیمان حسن صحیح صاحب یہ مصرح آپ کے لئے ہے تختیہ نقش سلیمان بھی لانت بھیجے دیبین افرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے تختیہ نقش سلیمان بھی لانت بھیجے سورہ دہر بھی رحمان بھی لانت بھیجے ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لانت بھیجے موسیقی دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے کر کے مخلص انہیں بدحال بنا دو مولا یہ لٹے رہے انہیں کنگال بنا دو مولا دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے تختی نقش سلیمان بھی لانت بھیجے سورہ دہر بھی رحمان بھی لانت بھیجے ایسے حافظ ہیں ایسے حافظ ہیں ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی ایسے حافظ ہیں کیوں بیت تمہاری دھڑکنوں کے نام ہے نوجوان دوستو ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لانت بھیجے ارے سورہ کحف کی تفسیر انہیں یاد نہیں آیتیں یاد ہیں شبیر انہیں یاد ہیں سورہ کحف کی تفسیر انہیں یاد نہیں آیتیں یاد ہیں سورہ کحف کی تفسیر حمیر مومنی ہے کول حلیم مولا حمیر مومنی ہے کول حلیم مولا صناحہ مستخیم ہے کول حلیم مولا علی مولا علی مولا تیبی نفرت کرے ایمان بھی لانت بھیجے تختی نقش سلیمان بھی لانت بھیجے سورہ تحر بھی رحمان بھی لانت بھیجے ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لانت بھیجے سورہ کحف کی تفسیر انہیں یاد نہیں آجتیں یاد ہیں شبیر انہیں تو وارثِ کرب و بلا مالکِ اسلام ہوت بہرِ سہرہ عبدی چین کا پیغام ہوت اس قصہ سے شہ مظلوم کا اتمام ہوت جس کا آغاز تو مختار ہے انجام وارثِ کرب و بلا مالکِ اسلام ہوتم بہرِ سہرہ عبدی چین کا پیغام ہوتم اس قصہ سے اس بیعت کو مقصدِ کربلا کی امانت سمجھ کے سن لیجے گا بہرِ سہرہ عبدی چین کا پیغام ہوتم اس قصہ سے شہ مظلوم کا اتمام ہوتم جس کا آغاز تو مختار ہے انجام ہوتم تو خون میں ڈوبے ہوئے رنجور کا بدلہ لے لو اور وقت کو روک کے آشور کا بدلہ لے لو مو میں ڈوبے ہوئے مو میں ڈوبے ہوئے رنجور کا بدلہ لے لو وقت کو روک کے آشور کا بدلہ بس آخری بن کس طرح بدلہ لے لو کہ خون ہی خون ہو میدان میں تاہد نظر خون ہی خون ہو میدان میں تاہد نظر آئینیں ہسنے لگیں چاکھوں پتھر کے جگر اتنا پرکیف ہو تلوار چلانے کا ہنر کہ کہیں استاد سے جبریل نجف میں جا کر خون ہی خون ہو میدان میں تاہد نظر آئینیں ہسنے لگیں چاکھوں پتھر کا جگر اتنا پرکیف ہو نظر